ایک ٹائم پر ایر انڈیا کی فلائٹ اتنی سمیہ کی پابند تھی کہ لندن اور امریکہ میں لوگ ایر انڈیا کی فلائٹ کی لینڈنگ ٹائم سے اپنی گھڑیاں ملاتے تھے اس کے بعد کیسی ہوئی ایر انڈیا کی درگتی اب جب تاٹا گروپ نے ایر انڈیا قوائر کرل ہی لیا ہے تو یہ آپ کے اور میرے لئے جانا جروری ہے کہ اسے ہر بھارتواسی کو جبدست فائدہ کیسے ہوا ہے اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ چینل کو سبسکرائی تو جرور کر لیں گے انیس سو بھتی میں ینگو ڈائنمک دا گریٹ جی آر ڈی ٹاٹا نے ٹاٹا ائر لائنس کی شروعات کی تھی اتنا پریم تھا انہیں ائر لائنس کے ساتھ کہ وہ خود فلائی کر کے لائے تھے پہلا جہاج انیس سو چھالی میں ٹاٹا ائر لائنس کا نام رکھا گیا ائر انڈیا اور انیس سو تریپن میں جوالہ نہرو کی سرکار نے یہ رول لگایا کہ پرائیویٹ کمپنیا ائر لائنس چلا نہیں سکتی اور 2.8 کروڑ روپے دے کر جی آر ڈی ٹاٹا سے اس کی سب سے پڑیا سمپتی خرید لی تب سے آج تک ائر انڈیا ایسی چلی کہ 61 ہزار کروڑ کا کرجہ ہے اس پر 2.8 کروڑ کے سامنے آج 18 ہزار کروڑ دے کر رتن ٹاٹا نے ائر انڈیا فرکھ دید لی اس پر 15 ہزار کروڑ کا کرجہ ٹاٹا گروپ بیئر کرے گا جو کبھی آپ کے اور میرے دیے گئے ٹیک سے بھرا جاتا کمنٹ میں ہمیں جرور بتانا کیا ائر انڈیا دنیا کی نمبر ون ائر لائنس بن کر دکھائے گی اور لکھ کر بتانا کیا ہر بھارتیہ کا فرج بنتا ہے کہ وہ ٹریولنگ کے لیے ائر انڈیا کو پریفر کرے